موسیقی 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 اسلام علیکم ہیلو ایوریون یہ جی پارٹ ٹو ہے پارٹ وان تھا ٹرائولنگ ٹو میڈا آمیر بائی فیملی یہ اس کا پارٹ ٹو ہے تو رستے میں بہت ہی گرینلی تھی اور ہم نے کہا کہ تھا کہ سارے ویوز آپ کو دکھائیں آپ خوبصورت انجوائے کریں علاقہ اور ہائی ویز بھی یہاں کی جو ہائی ویز ہے وہ بھی آپ انجوائے کریں تو یہ دیکھیں پورا ٹرالا گھر ہے اور پک اپ پہ لے کے جا رہے ہیں کہیں بھی پارٹ کر دیتے ہیں یہ بڑے مزے کی تھی اس گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کالج گریجویشن ٹرپ ہے پیسے ضرورت ہیں گیس کے لیے زیل کر دیں زیل کا نیچے انفرمیشن بھی لکھی ہوئی دی کہ سٹوڈنٹ جا رہے ہیں اور وہ بورڈ لگایا ہوا ہے پیچھے گاڑی پہ کہ ہمیں پیسوں کے ضرورت ہے تو کافی فنی تھا یہ بھی تو ہم تقریباً ایک سے لے کے اب ان کے البنی سے آگے تھوڑا سا جگہ ہے تو وہاں تقریباً پہنچنے والے ہیں تھوڑا سا نزدیک ہی اب آگئے ہیں ان کے تو ہاں آپ کو جو پہلے والا ویڈیو بھی پسند آیا ہوگا تھوڑا سا ویوز تھے اس میں یہ بھی انہوں نے ایک بریج بنایا ہویا ابھی نیا نیا بنایا ہے ابھی کلر شلر پینٹ اس کو کرنا ہے ابھی بھی تازہ بنایا ہے بڑا گوبصورت سا سٹرکچرز ہے اس کا بھی تو یہ بلکل ہی ان کے قریب تھا تو اب تقریباً ہم نزدیک آگئے ہیں جی تو کافی یہ ٹرالے ہوم یہ اوپر جو نئے ٹرالے ہوم آپ پرچیز کرنے ہوں در آئیٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آئے تھے پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ کو نظر آئے ہوں گے تو وہ بلکل نئے جو ٹرالے ہومز ہیں یہاں پہ بنتے ہیں کیونکہ باہر دور دور علاقوں میں جتنا آپ چلے جائیں تو وہاں لوگ جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں ٹرائولنگ تو اپنے ٹرالے ہوم لے لیتے ہیں تو یہ ہم اب ایکزٹ اتھر رہے ہیں ان کے علاقے کا تو یہ تقریب آپ ان کے جو ہے کمرشل ایری یہاں سے کچھ سٹارٹ ہو جائے گا دکانے وغیرہ اور مالز اور سٹیشن وغیرہ تو تقریبا اب ہم تھوڑا سا ہی بس دور ہیں ان سے پہنچنے والے ہیں تو یہ رائٹ سائیڈ بھی مارکٹیں ہیں تقریبا یہ بھی ایک کوئی ہے آفیس ٹائم بیللنگ ہے ادھر بھی یہ بھی مال ہے کوئی سٹور ہے یہ بھی دیکھیں یہ بھی سٹور لیپ سائیڈ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو تو کافی اوپن ایریہ تھا یہ لویز ہے یہ سٹور ہے ہارڈ ویر سٹور ہے تقریبا پورے امریکہ میں ایک ہوم ڈیپو کے نام سے ایک لویز کے نام سے کافی بڑے بڑے سٹورز ہیں یہاں تو آپ خود بھی گھر اگر بنانا جائے اپنا جگہ ہو آپ کے پاس تو آپ یوٹیوب سے سارا سیکھ کے اور ان سٹوروں سے سمان لاؤ کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو یہ ٹویٹر کمپنی ہے جی ان کے گھر کے قریب ہی ان کے شروع میں بہت بڑا سا تو اب کافی کھلا علاقہ تھا یہ بڑا اوپن اوپن تھا گھر بھی جو ہے کافی نینے بن رہے تھے یہاں بھی اور ایکڑوں میں گھر تھے مطلب ہے بڑے بڑے گھر نئی بالکل ڈیویلمنٹ شروع ہو رہی ہے تو کافی اچھا مطلب ہے یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ سارے گھر بان رہے ہیں دور دور اوپن اوپن کافی سپیس ہے ان میں لینڈ کافی ہے اور گھر کی جو ہے تو یہ ذرا تھوڑے سے سستے ہوتے ہیں شہروں سے مسئلہ ہوتا ہے ٹریولنگ کا تو یہ جی ہم ان کے جو ہے علاقے میں آگئے ہیں جی تو اب ان کے گھر تقریبا پہنچنے والے ہیں تو پہنچیں گے اور آج کا دن ان کے ساتھ گزاریں گے اور دپیر کا کھانا ہوگا انشاءاللہ ان کے ساتھ تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا علاقے کی بھی وزٹ کریں گے احمد اور علی بھی آیا ہوا تھا ادھر تو اسے بھی ملاقات بھی ان کے ساتھ ہم نکلیں گے باہر تھوڑا سا تو تھوڑا سا دیکھیں گے اردگرد کے ایریہ اور پھر ہم واپس نکل پڑیں گے تو یہ ہم پہنچ گئے ہیں جی عمر بھائی کے گھر تو یہ جناب شایان صاحب ہیں ان جائے کہہ رہے ہیں تھکے ہوئے ہیں ذرا یہ علی وغیرہ فیملی بھی آگئی ہے پیچھے تھی تھوڑی جی تو یہ اب ہم کانہ کہا کے تو باہر نکل گئے اور تھوڑا سا اردگرد وہاں ہاں پہ ایک لیک ہے کافی خوبصورت ہے اس کے عرض کے نئی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے تو ہم وہ بھی یہ لیک دیکھیں تو یہ رائٹ سائیڈ پہ بھی نظر آ رہی ہوگی لیک کافی خوبصورت بھی ہوتا ہے یہاں پہ بھی تو یہاں نئی ڈیویلمنٹ بن رہی ہیں تو بڑے بڑے اچھے نئے گھر بن رہے ہیں برینڈ ڈیو جو ہے نا تو یہ ہم در وہ دیکھنے گئے کہاں ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے تو ساتھ لیک کی بھی زیار کی ادھر وہاں پہ تھوڑا سا اور لیک کا بھی ویڈیو شوٹی بنایا یہ ایک نئی کالونی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ تو یہاں بھی ہمارے تقریباً دیسی بھائی انڈینز کافی زیادہ ہیں یہاں پہ جن کی جابز ہیں سٹی میں البنی میں اور وہ شہر سے باہر رہتے ہیں تو یہاں ذرا سکون ہوتا ہے لائف اچھی ہوتی ہے لیک جیسے بلکل قریب ہے آپ اپنے بورڈ لے سکتے ہیں اور بورڈ لے کے آپ اپنا جب دل کریں انجائے کریں لیک میں تو یہ دیکھیں یہ گھر نیا بن رہا ہے یہاں پہ لیک کے بلکل فرنٹ پہ جائے ہیں تو کافی خوبصورت علاقہ جی بڑا مزہ آیا پھر ہم اب چل پڑے ہیں واپس آ رہے ہیں جی تو یہ تقریباً اب ہم روڈ تری پہ آ گئے ہیں اس کاکس کے نزدیک تو یہ بادل بڑے مزدہ ہے بڑا موسم بڑا اچھا تھا اور سوری ڈوب رہا تھا تقریباً اس وقت تو نیو یارک بہت چمک رہا تھا اس کی بلڈنگ جو دی وہ بڑی چمک رہی ہیں آپ کو شاید آ کے فرنٹ پہ نظر آ رہی ہیں بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے وہ سورج پاڑ رہا ہے نا ان پہ شام کا وقت ڈوبتا سورج اور کیا بہترین بہت ہی خوبصورت ویو لاغ رہا تھا تو آپ کو یہ ہم سٹیڈیم کے پاس سے گزر رہے ہیں میٹسٹیڈیم کے پاس سے وہ بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں نیو یارک کی آپ کو یہ امریکن ڈریم محال ہے جی لیف سائیڈ پہ یہ بھی امریکہ کا تقریباً بہت بڑا محال ہے جی اس کے اندر بہت سارے امیزمیٹ پارک ہیں مختلف قسم کے تو آپ مطلب ہے چار پائنٹ دین یہاں پہ جا کے اندر انجوئے کر سکتے ہیں اس مال کے اندر مختلف ہیں واتر پارک ہیں سی لائف ایک ہے بہت ساری چیزیں ہیں ان کے اندر دیکھنے کی بس چیز میں پیسہ ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں جی نیو یارک ٹوٹل نظر آ رہا ہے لیف سائیڈ پہ بھی آپ کو یہ دیکھیں کیسی سورج کی لائٹ پار رہی ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نیو یارک جی تو اب تقریباً ہم جو ہے گھر کے بہت ہی نزدیک آ گئے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بھی ویزٹ پسند آئی ہوگی تو اس کو ویڈیو کو ذرا مختصر کر دیا تھا ہم نے کہا کہ زیادہ نہ تھک جائیں آپ لوگ تو اب ہم جو ہے جی پہنچنے والے ہیں نزدیک نزدیک ہیں اپنے گھر کے جرزی سیٹی میں آ رہے ہیں جی تو عدیل صاحب جاتے ہوئے بھی ڈرائیو کر رہے تھے اور آتے ہوئے بھی عدیل صاحب بھی ڈرائیو کر رہے ہیں تو he is a good ڈرائیور تو اب انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملکات ہوگی یاد رکھیے گا دعاوں میں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں thank you اللہ حافظ